ویلکم ٹو پی ایم ایسی ایس ایس ڈاٹ کام یوٹیوب چینل ہماری پاک فیض لیکچر سیریز کا آج کے ٹاپک لخنو پیکٹ ہے لخنو پیکٹ مختلف حوالوں سے ان دا ہسٹری آف فریڈو مومنٹ موسٹ پرومیننٹ حصیت رکھتا ہے اور اس کے فیکٹرز میں انیس سو گیرہ کا دلی دربار اور چینج آف ابجیکٹیوز آف آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے لابہ ورلڈ وار وان شامل ہے ورلڈ وار وان ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا اور اس دور میں اس کیاس میں جو انڈیا لیڈرز تھے انہیں بھی ایک کانشیس نیس ریز ہوئی ایک اویکننگ ہوئی کہ ہم ایک جوائنٹ سٹرگل کی طرف آگے بنیں تو یہ کچھ اس کا اسٹوریکل بیکڈراؤنڈ یا کچھ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے لخنو پیکٹ سائن کیا جاتا ہے لخنو پیکٹ میں لیڈرشیپ مسلمانوں کی طرف سے محمد علی قید عظم محمد علی جناح اور سار وزیر حسن جو اس ٹائم آنری سیکٹری تھے آرنیا مسلم لیگ کے وہ لیڈ کرتے ہیں جبکہ کانگرس کی طرف سے امبیکہ چرن مجمودار اور بالگنگہ دار تلک یہ لیڈ کرتے ہیں لخنو پیکٹ کے فیچرز کافی زیادہ ہیں لیکن اس میں جو چار اہم ترین چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ مسلمز ڈیمانڈ فار سیپرٹ الیکٹر ریٹ وہ فرسٹ ٹائم اور لاسٹ ٹائم ان دہ ہسٹری اسے ایکسپٹ کیا ہندوز نے دوسری اہم چیز میں ویٹیج فرمولا اگین جو ویٹیج فرمولا ہے اور سیپرٹ الیکٹر ایڈ یہ دونوں ڈیمانڈز تھیں شملہ ڈیپورٹیشن کی اور ویٹیج فرمولا کو بھی ایکسپٹ کیا جاتا ہے ویٹیج فرمولا سے مراد یہ تھا کہ جن مسلم پروینسز میں مسلمز مجارٹی میں ہیں وہاں ان کی جو ریپریزنٹیشن پروپورشن ہے وہ کم کی جائے گی اور جن پروینسز میں وہ منارٹی میں ہیں وہاں ان کو ان کی پپولیشن سے جو اس میں ریشو ہے اس سے زیادہ ان کو ریپریزنٹیشن دی جائے گی سو ویٹیج فرمولا سے یہ مراد تھی اور اس کو ہم نے پہلے اپنی شملہ ڈیپورٹیشن کے ویڈیو میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکاس کی ہے پروینشل اٹانمی کی بات کی جاتی ہے کہ کسٹم پوسٹ اور ٹیلی گراف اوپی ایم اور ریلوے ان ڈیپارٹمنٹس کے علاوہ باقی جتنے ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ پروینشل گورنمنٹس ہیں ان کے حوالے کر دی جائیں سو ایک پروینشل اٹانمی کی ڈیماند سامنے آتی ہے لخنو پیکٹ میں اس کے علاوہ جوڈیشری فارمز کی بات کی جاتی ہے کہ اگزیکٹیو اور جوڈیشری کو لگ لگ ہونا چاہیے سو سپریشن آف پاورز کی ڈیماند کی جاتی ہے ایم پارٹنس لخنو پیکٹ کی دو حوالوں سے خاص طور پر ہے ایک تو یہ کہ اٹینمنٹ آف ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے لخنو پیکٹ میں اس کے علاوہ ایک جوائنٹ سٹرگل کی بات کی جاتی ہے اگینسٹ بریٹش رول سو یہ دو اہم چیزیں ہیں جو لخنو پیکٹ کی لاجیکل کانسیکوینس کے طور پر ہمیں سامنے آتی ہیں کانگریس کی اپروچ اس حوالے سے چینج ہوتی ہے کہ کانگریس جو مسلم لیگ کی ابجیکٹیوز چینج ہوتی ہیں اس کے بعد کانگریس مسلم لیگ کو ایز ای رائیول نہیں دیکھتی فریڈم مومنٹ میں بلکہ ایز ای پارٹنر دیکھتی ہے کہ جہاں دونوں بریٹش گورنمنٹ کے اگینسٹ فار اٹینمنٹ آف سیلف رول سٹرگل کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں جبکہ جو مسلم لیگ ہے اس کے لئے یہ اہم تھی کہ ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ اور ویٹیج کو بقیدہ دور پر کانگریس ایکسیپٹ کرے کیونکہ صرف گورنمنٹ کا بریٹش گورنمنٹ کا ایکسیپٹ کرنا ضروری نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے منٹو مورلے ری فارمز میں گورنمنٹ تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کر چکی تھی لیکن جب تک کانگریس ایکسیپٹ نہ کرے اس کی جو ڈیوریبیلٹی ہے اس پہ سوالیاں نشانتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال ایجیٹیشن کے بعد اس کی انلمنٹ ہو جاتی ہے اس سوالے سے یہ دونوں پارٹیز کے لیے دونوں گروپس کے لیے انڈین لیڈرز کے لیے ایک وین وین سیچویشن ہوتی ہے بینیفیٹس مسلم منارٹی پروینسز کے لیے تو بہت زیادہ تھے فار اگزامپل اتر پردیش میں مسلم پپلیشن جو تیرہ سے چودہ پرسنٹ تھی اس کو ریپریزنٹیشن تیس پرسنٹ دی جاتی ہے اسی طرح مدراز میں یعنی جو سعود ہنڈیا ہے جو ابھی تامل ناڈو اور کنیڈا اور وہ ایریا ہے اس ٹائم وہ ایک ہی پروینس تھا مدراز اسے کہا جاتا تھا تو مدراز میں جو مسلم پپلیشن ہے وہ سیمن پرسنٹ تھی لیکن انہیں پندرہ پرسنٹ ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے لیکن لخنو پیکٹ کے نتیجے میں جو مسلم مجارٹی پروینسز تھی ان میں ایک ریزنٹمنٹ جنم لیتی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بنگال ہے بنگال میں مسلمانوں کو اپنی ٹونٹی فائیو پرسنٹ جو ریپریزنٹیشن ہے وہ سرنڈر کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں بنگال ایک مسلم مجارٹی پروینسز تھا اس طرح پنجاب ایک مسلم مجارٹی پروینسز تھا وہاں بھی ٹین پرسنٹ ہے ریپریزنٹیشن سرنڈر کرنی پڑتی ہے سو اس سے بسیکلی جو مسلم مجارٹی پروینسیز تھے وہ بھی ایک کائنڈ آف مسلم مجارٹی پروینسیز میں چینج ہو جاتے ہیں سو اس وجہ سے جو مسلم مجارٹی پروینسیز بالخصوص پنجاب اور بنگال کی لیڈرشپ ہے وہ اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی لخنعو پیکٹ کو لخنعو پیکٹ میں قید عظم محمد علی جنہ نے مین رول ادا کیا اور انہیں امبیسٹر آف ہندو مسلم یونٹی کا لیکن یہ ٹرم ایک یہاں کنفیجن جو اکثر کریٹ ہوتی ہے یہ ٹرم بنیادی طور پر گوپال کرشن گوخلے جو کانگریس لیڈر تھے انہوں نے یہ ٹرم کوئن کی تھی گو کہ اسے پپلرائز روجنی نائیڈر نے کیا تھا سو قید عظم محمد علی جنہ ایز این امبیسٹر آف ہندو مسلم یونٹی اوبر کے سامنے آتے ہیں لیکن لخنعو پیکٹ زیادہ دیر چل نہیں پاتا اس کی وجہ یہ تھی کہ انیس سو پندرہ میں گوپال کرشن گوخلے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسی سال مہن داس کرم چاند گاندی وہ انڈیا واپس آ جاتی ہیں گو کے لخنعو پیکٹ کے دوران جب لخنعو پیکٹ سائن ہوتا ہے تو گاندی جی وہاں مجود تھے لیکن ان کا لخنعو پیکٹ کے حوالے سے کوئی ہائی اپینین نہیں تھا وہ اسے کوئی خاص امپارٹنس نہیں دے رہے تھے سو اس کے بعد چونکہ گاندی نے اسے واضح طور پر اور دل سے اسے انڈورس نہیں کیا تھا سو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہندو مسلم کا اپریشن تھی جیسے جیسے فریڈم مومنٹ آگے بڑھتی ہے تو یہ چل نہیں پاتی اور بالخصوص جب نہرو ریکوٹ آتی ہے اس کے بعد یہ جو ہندو مسلم کا اپریشن کا پریڈ ہے یہ انڈ ہو جاتا ہے سو اس طرح لخنعو پیکٹ کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ یہ پاک فیز کے نوٹس دیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پی ایم ای سی ایس ایس ڈاٹ کام پہ وزٹ کر سکتے ہیں تینک یو سو مچ